لوگ بے خالق ہیں حالانکہ سرکار کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حالات نی انتران میں ہیں اور حالات بے قابو نہیں ہونے دیے جائیں گے شروعات سے راجستان سترک کی ٹیگ لائن لے کر چل رہی راجستان سرکار کی راجدھانی جائپور میں روزانہ تین سو سے زیادہ پوزیٹیو اور بڑھتی موتوں کے بیچ جائپور میں کمیونٹی سپریڈ ہونے لگا ہے اور ایسے میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ان سب کے بیچ جائپور کے مکھے چکت ساہ ایوم سواست ادھکاری ڈاکٹر نروتن شرما سے بات کی ہمارے سموادہ تھا صدرشن شیخ آوت نے کرونا کہر بڑھ با رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کمیونٹی سپریڈنگ کی طرف یہ بڑھ رہا ہے حالات ادھکرک طور پر سرکار اس کا دعویٰ نہیں کرتی لیکن آپ نے جس طرح سے آپ دیکھیں کہ پندرہ سو راجستان میں یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ڈیٹس کے اگر بار کریں تو ڈس سے بارہ ایڈرزن موتیں بھی یہاں پر روجانہ ہو رہی ہے اور راجستان چلوات سے سٹر کا یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے لیکن اگر اچھے راجزے کی کنڈیشن یہ ہے تو پھر جو روست کنڈیشن ہوں گی سٹیٹس کی وہ کیا ہوں گی جائپور کی کنڈیشن پر بات کرنے کے لیے سے مجھے دکٹر نروتن شرما ہے جس طرح سے بڑھ رہے ہیں دکٹر نروتن کیا مانتے ہیں آپ جائپور میں کس طریقے سے آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں کون سا ٹیسٹ اپنایا جارا ہے اور کیا کمیونیٹی سپریٹ کی طرف ہے جائپور نہیں کمیونیٹی سپریٹ تو ہم اسے نہیں کہیں گے لوگوں کے اندر جس طرح سے در بہے کا مہن نکلا ہے اسے کرنے جس طرح سے لوگ ایک بہے کانٹیٹ میں آنے لگے ہیں تو اسی رشی طور سے سنکھیا مڈھوٹری ہوئی ہے جو سنکھیا مڈھوٹری ہوئی ہے ہمارے بڑھا 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 دی گئی ہے اب لگوڑ دبل ٹیسٹ بوڑھ ہو رہے ہیں ہم کوشش کرنا ہے کہ جہاں جہاں پشنٹو پجٹیو کو ٹیسٹ کر لے ہم کو الگ کر کے آئیسولیٹ کر دیں ہم کانٹیٹ کو کورنٹین کر دیں جس نے کی سنکھرمیٹ کو آگے بڑھنے سے بڑھا جائے سنکھرمیٹ کو دنیا سے بھی بات پڑھا کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی سپرے نہیں ہے لیکن اگر جسٹ بڑھتی ہے اس کو آپ کیسے چیک کریں گے وہ باہر نہیں نکلا ہے یا اس کا جو رشترار ہے یا اس کا فیملی ممبر ہے وہ باہر نہیں نکلا ہے جب بہتے ہیں یہ سب چیزیں کے حالے لئے یہ دکھئے سب یہ جب تم سوشل میوفالمنٹ نہیں ہوتا تو کسی بھی چیز کو ہم پورے ہمڈے پرسنٹ دنگ سے اسے لگو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ روز ایسٹر ہو گئے کہ اس میں کورما میں بھائی لگ دیجیز ہے تیجیز ہی دوسرے تنمید کرتے ہیں سرکارت سے لگا تب یہ پانچ میں سے آئی سی کرائے جاری ہے ایک ایک آدمی بتایا گیا ہے کہ پھر لوگ سے بچاؤ کرنا ہے تو باوجود یہاں تک کی جو کونٹیکٹس ہیں وہ بھی بجائے اپنے کو فارنٹین کرنے کے یا بتانے کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر آجاتے ہیں دوسرے کونٹیکٹ میں آتا ہے دوسرے کچھ لوگ کرتے ہیں دوسرے تنمید کرتے ہیں یہ پریشانیت کرنا ہے یہ کہ مرکم شرما جیفر سیمت سے جن کا کہنا ہے کہ جیفر میں بنوی کرونا کے مریض بہتے ہیں زیادہ جاتے سے چلتے یہ آنکڑا بڑھ رہا ہے اس کا یہ بھی ہے لیکن وہ سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دوگ جو ہے وہ لاپروائی دلت میں ہے اور اس میں سرکار پلکس کمام ایجنسیاں لگی ہے لیکن سکشل رسکونسل میں بھی بڑی ہے راجستان میں آج رپورٹ جو آئی ہے کرونا کے اس کی بات کریں تو سات سو اڑتیس نئے پوزیٹیف سامنے آئے ہیں اور ان میں جیپور میں ایک سو اٹالیس جودپور میں ایک سو گیارہ کوٹا میں ایک سو سات اجمیر میں سنتیس الور اور بانسوارا میں اکتیس اکتیس نئے کیس ملے ہیں وہیں بکانیر میں تیس جھالا وارا میں پچیس پالی جھونجنوں اور بارہ میں بائیس بائیس سوائی مادھوپور میں انیس مامگے سامنے آئے ہیں پردیش میں کورونا کے کل مریضوں کا آنکڑا اب چھاسی ہزار نو سو پینسٹھ پہنچ گیا ہے وہیں پچھلے بارہ گھنٹوں میں سات لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے ان میں جائپور میں دو اجمیر، بیکانیر، چتارگر، جھالاوار اور سیروہی میں ایک ایک سنکرمت کی موت ہوئی ہے اور کورونا کے نانکڑوں کو لے کر بات چیت کریں گے جائپور سے ہمارے ورشتہ سائیوگی سوزرشن ہم سے جڑ چکے ہیں سوزرشن ایک تاریخ سے انلوک چار شروع ہو چکا ہے سات تاریخ سے کچھ نئی سیوائیں شروع ہو جائیں گے لیکن یہ جو بڑھتی ہوئی سنکھا ہے خاص طور پر جائپور جی کے ہیڈ آفیس ہے یہ اور اب کمیونٹی سپریڈ کی طرف دھیرے دھیرے یہ بڑھتا ہوئی دیکھ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ جب کمیونٹی سپریڈ کی طرف ہم لے جاتے ہیں جیسا آپ نے سی ای میچو سب تھوڑے دیرے پہلے ہم نے درشکوں کو دکھایا تھا آپ کی جو بات ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ کمیونٹی سپریڈ اگر ہو جاتا ہے تو حالات یہی سب سے زیادہ بے کابو والے ہوتے ہیں تو ان حالات میں کیا آپ رشاسن اپنی کوئی سٹریٹیجی بدلنے والا ہے سرکار کوئی نئے دشاں نردیش دینی والی ہے سرکار کی طرف سے کوئی کبھی کھامی ہو ایسا نہیں ہے سرکار جتنا کر سکتی تھی وہ کر رہی ہے اور زیادہ کرے گی اور بہتر ہونا چاہیے سرکار پر دباؤ ہمیشہ میڈیا کا اور وپکش کا ہونا چاہیے یہ ایک الگ پہلو ہے سکھے کا لیکن اگر ہم بات کریں زمینی حقیقت کی تو بھلے ہی کیونکہ یہ سرکاری ادھیکاری ہیں اور بھندے ہوئے ہیں گورنمنٹ سے نہیں کہہ سکتے اپنے مہ سے کی کمیونٹی سپریڈ ہے لیکن حقیقت یہ ہے زمین پر کی کمیونٹی سپریڈ ہے جیپور میں بھی اس سمیں کمیونٹی سپریڈ ہے میڈیا ریپورٹس یہ کہتی ہے راجستان کے جو میڈیا ریپورٹس ہیں دیش میں یہ ریپورٹ ہوا ہے صرف راجستان میں بلکہ دیش میں بھی یہ جو میڈیا ہے اس میں ریپورٹ ہوا ہے کہ راجستان میں جو ادھیکارک آنکڑا ہے وہ کم آرہا ہے اور جو واسفک آنکڑا ہے وہ زیادہ ہے پندرہ سو، سولہ سو، چودہ سو کے آسپاس سرکار کا آنکڑا ہے لیکن جو حقیقت کا آنکڑا ہے وہ تین ہزار چونتیس سو کے آسپاس روزانہ بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے اس میں بھی کم زیادہ کا بات یہاں پر سامنے آتی ہے اور میڈیا میں یہ ریپورٹ ہوئی ہے لیکن سرکار کے پریاس کم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت ساری اس میں باتیں شامل ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا جس طریقے سے اب کیونکہ لاپروہی نہیں چلے گی ڈاکٹر پرباد جیسا کی لگاتار کہا جا رہا ہے اگر میں کہیں پر پانی پینے جاتا ہوں مجبوری ہے تو میں کم سے کم اپنے ہاتھ کو سینٹائز کروں اور اس جگ کو یا اس بوٹل کو اگر میں چھوتا ہوں تو وہ اگر کسی ایسے ویکتی نے چھوا ہے جس نے پہلے وائرل انفیکٹڈ ہے تو وہ میرا ہاتھ سینٹائز ہو جائے گا دوسرا فائدہ یہ ہوگا جو دوسرا ویکتی میرے بعد اس لوٹے کو یا بوٹل کو چھوے گا اگر اس نے ہاتھ کو بھی سینٹائز نہیں کیا ہے تو بھی اس کو فائدہ ہوگا کیونکہ سینٹائزر اس پر ہوگا میری گاڑی کو میں اگر صبح آتا ہوں بائک ہے یا موٹر سائیکل ہے کار ہے ہاتھ میرے سینٹائز کروں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اس کا دھیان رکھنا ہوگا بچوں کا خیال ہم اس میں رکھیں کیونکہ کمیونٹی سپریڈ کے بعد میں یہ کہا جاتا ہے عادی کارک طور پر کوئی نہیں کہتا میڈیا ریپورٹس کہتی ہیں کہ کیا کمیونٹی سپریڈ ہے اور ہاں جائپور میں کمیونٹی سپریڈ ہے اور کافی چنتا جنگ استطیاں بنی ہوئی ہے جن ٹی وی نے ایک سٹنگ آپریشن بھی کیا ہے کہ کس طرح کے حالات یہاں پر ہیں جلد ہی ہم اس کا خلاص اپنے درشکوں کے سامنے کریں گے ڈاکٹر پرباد حالات یہ ہیں کہ پرائیویٹ ہسپیٹلز میں اگر کوئی امرجنسی بیڈ چاہتا ہے تو اس کو امرجنسی بیڈ نہیں ملتا ہے جو جائپور کے نام چین دس بارہ پندرہ بیس پچیس جو ہسپیٹلز کے نام ہیں ان میں جو امرجنسی بیڈ ہے وہ نہیں ہے بھلے ہی وہ کورونا کا مریج نہیں ہو اگر کورونا کا مریج ہے تو استطیعہ آپ دیکھئے کہ کیسی ہو سکتی ہے سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ آٹھ ہزار ہمارے پاس وینٹی لیٹر ہیں جائپور میں تین سو کے قریب وینٹی لیٹر ہیں لیکن سرکاری اسپطال میں کیا بیڈ بھی آدمی اس کورونا کے کال میں ٹھیک طریقے سے وہاں پر پہنچ پاتا ہے آج اگر کسی کو کورونا پوزیٹیو ہے اس کو لکشن لگتا ہے تو کس طرح کی دوری اس کے ساتھ بنائی جاتی ہے کس طرح کے جو یہاں پر بڑھتا لگاتار سامنے آئے ہیں ایمبولینس کریمیوں کے ساتھ میں بھی ہم نے دیکھا اور کوئی اس کا دھنی دھوری نہیں بنتا ان سب استطیعوں کے بیچ میں اب خود کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی آتم نربر یا سیلف ڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم سے کم میں اپنی ایمینٹی کو اتنا مجبوط بناوں یہ چیز اب سمجھنی ہوگی ڈاکٹر پرباد بلکل سدرشن آریو اچھے اس کے اگر ہم آلات کی بات کریں تو یہ پتا چلتا ہے صاف طور پر کہ وہاں پر لوگوں کو گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے صرف اپنے کو دکھانے کے لیے بات رہی اوکسی میٹر کی بات کریں یا پھر وینٹی لیٹرز کی بات کریں پی ایم کے ایر فنڈ میں سے پورے دیش میں وینٹی لیٹر سپلائی کرنی کی بات کئی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اندر سرکار کی طرف سے کوئی وینٹی لیٹر کی کمی نہیں ہے سبی راجیوں کو جو مانگ رہے ہیں وہ دیا جا رہا ہے پردیش کے اس طرح پر بھی دیکھیں تو ناست انہیں اوکسیجن سلینڈر مل پا رکھے ہیں نہ ان کو بیڈ مل پا رکھے ہیں ایم ان کو جو جانچے کروانی پڑ رہی ہیں اس کے لیے تک ان کو نیجی اسپتالوں کی طرف رکھ کرنا پڑ رہا ہے اور نیجی اسپتال ایسے ہی کہ ان کا یہ تک کہنا ہے کہ وہ اب جو بھامشاہ یوجنا جی یوجنا جو تھی اس میں اب آئیو شمین یوجنا میں جو پریورتت ہو گئی ہے اس میں فری کا علاج نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جن سے علاج کی امید کی جانی چاہیے وہ ہاتھ میں نہیں ہیں وہ اپنی منمرضی چلا رکھے ہیں جو خود علاج کر سکتے ہیں وہ اپنی آپ کی مجبوری دکھا رکھے ہیں سنسادنوں کی کمی سامنے آ رہی ہے اور خمیازہ تو جنتہ کو ہی اٹھانا پڑ رہا ہے وہ کس کے بھر اسے پھر دیکھے جنتہ کو ہمیشہ سے ہی خمیازہ اٹھانا پڑتا ہے اور اس میں کہینے کئی جنتہ بھی اس میں جمعیدار اور بھاگیدار ہوتی ہے جیسا کہ اس کورونا کال میں ہم دیکھ رہے ہیں جیسا کہ لگاتار میں نے کہا کہ سرکار جو ہے اس کے پریاسوں میں کوئی کبھی نہیں ہے ابھی بھی جیپور کا یہ آنکڑا ہے کہ لگ بھگ جو ادھکرت 300 کے آس پاس وینٹی لیٹر ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ کھالی ہے وینٹی لیٹر کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن سسٹم ایک اس طریقے کا بنا ہوا ہے کہ سرکاری اسپتال میں ویکتی کیسے وہاں پر پہنچے گا ہر کسی کی وہاں پر پہنچ نہیں ہے اور اس طرح کا یہاں پر پرچار بھی ہے کہ آدمی پرائیویٹ کی طرف پہلے روک کرتا ہے لیکن حالات آپ دیکھئے کہ ویکٹ کس طریقے کے ہو رہے ہیں جنتہ کو کس طریقے سے ذمہ داری سمجھنی ہوگی اب سرکار نے یہ بھی کر دیا ہے جیپور میں کی دوبارہ سے جو ڈیڈیکیٹیڈ کوویڈ ہوسپٹلز تھے ڈاکٹر پربھات ان کی سنکھیا کو یہاں پر بڑھا دیا گیا ہے یہ کبھی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ آیا ہے جس میں کیونکہ ریو ایچ ایس میں تو کیول اتنا ہے کہ وہاں پر پیشنٹ کو ایڈمیٹ ہونا پڑے گا پہلے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ دکھانے کے لیے بھی اگر پیشنٹ وہاں پر جاتا ہے تو اس کو ایڈمیٹ نہیں ہونا پڑتا تھا لیکن یہ وہاں پر پروسیجر فولو کرنا پڑے گا کہ آپ کو ایڈمیٹ ہونا پڑے گا اور اس کے بعد میں آپ کی ریو ایچ ایس میں کورونا کا ٹیسٹ ہوگا وہاں پر اوپیڈی میں دکھا کر آپ کورونا کا ٹیسٹ کرا لیں ایسی وہاں پر نہیں ہے ویوستہ اور یہ کہہ دیا جاتا ہے مریضوں کو کہ آپ پہلے ایڈمیٹ ہوئی ہے یا کسی سے کہلوائیے یہ ایک زمینی حقیقت اور یہاں پر سامنے آئی ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی یہاں پر ہے ایسی ایمیس ہاؤسپیٹل کو پہلے بند کر دیا گیا تھا لیکن اب یہاں پر اور جو کاؤنٹرز ہیں وہاں پر بڑھائی گئی ہے سنکھیا کورونا کو جس طریقے سے جائپور میں سنکھیا بڑھ رہی ہے دیکھیں آپ اسططیق اس طرح کی ہے ڈاکٹر پرباد کہ یہاں پر پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ سو کورونا پوزیٹریو جائپور میں آئے سو جنجنو میں آئے شتک لگا اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکیلے رازدانی میں تین تین شتک لگتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ودیردر نگر میں کتنے سو آئے ہمارا سنپرخون سے کر گیا لیکن صدرشن نے جو باتیں کہی ہو اس میں ایک بات یہ ہے کہ کوویڈ ڈیڈیکیٹیڈ جو ہارسپیٹل تھے ان کی سنکھیا بڑھا دی گئی ہے پردیش سرکاری کوشش کر رہی ہے کہ جیسی ہی بیٹ کی زیادہ ضرورت محسوس ہو تو اس کے لیے بھاگنا دورنا نہیں پڑے پیڑیٹوں کو ان کے لیے ترنت بیٹ کا انتظام ہو جائے اور وہاں پر اکسیجن سیلنڈر کی بات کریں یا پھر اکسیمیٹر کی بات کریں ونٹیلیٹر کی بات کریں وہ اس سے بتھائیں ان کو مہیا کروائی جا سکیں اس کو لے کر پردیش سرکار نے ابھی کمر کرتی ہے لیکن جنتہ سے پھر وہی اپیر ہے جو روز کرتے آ رہی ہیں جنتہ خود کا بھی خیال رکھے بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر نہ جائیں اور جو نیم قائدیں بتا رکھے ہیں ان نیم قائدوں کا پالن کریں تو کورونا کی زد میں پردیش کے کئی لوگوں کے ساتھ ساتھ اب جن پرتنی دھی بھی آ رہے ہیں بی جی پی کے کئی نیتہ کورونا کی چپیٹ میں آئے ہیں بی جی پی کے خلہ بول ابھیان میں اب یہ خلہ نہیں کر پائیں گے پائٹی کی اور سے ملے کارکرم میں بدلاو کے سنکیت دکھائی دے رکھیں گے اور آٹھ اور دس ستمبر ہونے والے دھرنے پردرشن میں بھیڑ نہیں جھٹے گی کارکرم کے تحت سیمی تسنکھا میں بی جی پی نیتہ صرف گیاپن دیں گے دھرنے اور پردرشن کے بجائے سوشل دسٹینسنگ کو دھیان میں رکھ کر اب یہ خلہ بول کارکرم ہوگا آن لائن طریقے سے گیاپن دینے پر بھی وچار کیا جائیں گے